اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحیتین اور میں ہوں آئیشہ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے ٹھک تھاک ہیں اور امید کرتے ہیں بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سوچ لیں گے آج پھر آئیشہ ماسک لگا لیا یار احتیاط تو کرنی ہی چاہیے تو کرتی رہتے ہیں ہم لوگ اور جو ہونا ہے وہ بھی ہونا ہی ہے میں وانتی ہوں لیکن پھر بھی اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خیر و آفیت سے رکھے اور پچھلے دنوں جب کچھ آنڈھی چلی ملتان میں تو ڈسٹ الرجی ہو گئی مجھے میرا بھی جناب بلکل ناک بند جا رہا ہے اور کبھی کھل جاتا ہے تو کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ سیجیویشن متواتری سے چلے آ رہی ہے چلے آ رہی ہے چلے آ رہی ہے تو احتیاط تو کی تھی ہم لوگوں نے جو ہے گھروں کو بند بھی رکھا لیکن کچھ اتنی باریک ڈسٹ تھی اس مرتبہ کہ پھر بھی جو ہے افیکٹ کر گئی اور جناب یہی حال ہے میرا تھوڑا سا اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نا کہ فیل ہوا کہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تو ڈسٹ میں بھی ضروری ہے کہ آپ ماس لگائیں جب باہر جا رہے ہیں جب ڈسٹ یا آندھی چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے صرف کرونا سے نہیں بچنا یار کیونکہ کرونا کے لیے احتیاط کرنی ہے تو کیونکہ آج کل گرمی ہے اور کم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز بھی کم ہوتے نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہاں ملتان میں آندھیوں کا جھکر جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے تو جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے جن کو مسئلہ ہے تو ان لوگوں کو خیار رکھنا چاہیے پھر جب آپ کو ایک مرتبہ ذکام ہو گیا یا ناک بند ہو گیا تو پھر آپ ہفتہ پندہ دن گئے اچھا جی بات کرتے ہیں اچھی اچھی سوچ کی پوسٹیف سوچ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی اور چار مہینے اب تو یار دلی نہیں کرتا بات کرنے کو کرونا کرونا بات بہت ہو گیا یار کر لیا ہم نے لیکن پھر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں جو ہماری سوچ ہے اور جو رہی جو لوگوں سے سنتے بھی ہیں یا گھر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یار ہمارا فیوچر کیا بنے گا کیا بنے گا یونیورسٹیز بند ہیں کالیجز بند ہیں سکول بند ہیں تو ہر بندہ یہی سوچتا ہے یار آگے کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا فلان کیا ہوگا تو سوچ کو بدلنا کتنا ضروری ہے ایسے حالات یا ہم زندگی کی حالات کی بات کرتے ہیں بعض ٹائم کہتے ہیں اچھے اس میں دور میں جا رہے ہوتے ہیں بعض ٹائم ہم ڈاؤن لیول پر آ جاتے ہیں بزنس تباہ ہو جاتا ہے کاروبار ٹھپ ہوئے بھی ہیں ان عرصے میں تو پھر جو ہے اپنی سوچ کو ہم نے کس طرح پوزٹیف رکھنا ہے کیسے زندگی کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ اگر انھی چیزوں پر ہمارا فوکس رہے انھی باتوں پر فوکس رہے تو پھر زندگی تھم جاتی ہے ہائے فلان نے یہ بات کر دی ہائے کیوں کر دی اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور میرے ساتھ پہلے ہوا کرتا تھا لیکن کچھ بدلہ ہے میں نے اپنے آپ کو میں بھی انسان ہو یار میری بھی سوچی آپ کی طرح ہی ہیں ملتی جلتی ہیں تو کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کر دی اور خلاف طوب کو جسے کہتے ہیں امید ہی نہیں ہوتی کچھ ایسی باتیں سننے کو مل جاتے ہیں تو پھر بندہ پریشان ہو جاتے ہیں یار میں تو ایسا ہوں ہی نہیں یار لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں یار کاش میں اس کو یہ بات کہہ دے کر یہ جواب دے دیتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں اس نے میرے مو پر میری بیستی یہ بہت زیادہ لفظ استعمالتا ہوتا ہے بیستی کر دی بیستی پتہ نہیں بیستی ہوتی کیا ہے آر ٹھک تو یہی نیزم ہو جائے کچھ سچ کہا تھے تو ہم کہتے ہیں یہ بیستی ہو گئی فلان ہو گیا تو یہ یہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کیسے اپنے آپ کو یعنی اپنی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر انیس ہمارے ساتھ ہیں سائیکولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں وہ شامدید کہتے ہیں ڈاکٹر انیس فاصلہ کافی ہے تو آپ ماس کے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں طبیعت کیسی ہے آپ ٹھک ٹھک ٹھاک تو صحیح کہہ رہی تھی کہ صرف کرونا میں ماس نہیں لگانا جب یہ ڈس چلتی ہے تو اس طرح بھی ماس لگا لیا اگر نہ لگائیں تو یہی حال ہوتا ہے جو میرا ہوا الرجی ہو گئی مجھے اور زکام شکام ہو گیا گلہ خراب ہو گیا میرا تو یہ میرے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے جب میں احتیاط نہ کروں چاہے گھروں میں بھی ہم لوگ اگر احتیاط نہ کریں لیکن اس بات کوئی عجیب سی بارک سی جو ہے ڈس تھی جو کہ اثر کر گئی افکٹڈ ہو گئے ہم لوگ اور سنائے ڈاکٹر انیس صاحب ٹھک ٹھک ٹھاک تو آج ہم سوچ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر انیس کی کیا سوچ ہونی چاہیے کیسے اپنے آپ کو بدلنا ہے ضروری جواب دینا ہے یا نہیں دینا یہ جو ہمارے فیوچر کی سوچ ہے اس پر بات کریں گے کہ جو جس پر ہم رہتے ہیں ہمیشہ فور فیوچر کے ہی حوالے سے ہمیں فوکس رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سوچل ایکٹریٹسٹ بھی ہیں راندہ ممتاز صاحب بھی ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کیسے ہیں یہ بتا ہے جی الحمدلگلہ بلکو ٹھیک تھا گرمی بہت ہے بہت مشکل ہے ماسک لگانا یہ چیدی سی بات ہے تو سنائے صاحب آج کل کیا چل رہا ہے پر رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کیا سوشل ورک چل رہا ہے آج کل تو آج کل بھی مطلب ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں کچھ بتائیں سب سے پہلے تو آج کل نیڈ اسیسمنٹ ہو رہی ہے ہماری راشن ڈسٹیبوشن کے حوالے سے اچھا ٹھیک ہے کہ جہاں پھر جن جن لوگوں کو راشن کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہیں ان کو نہیں مر رہا ہے یا کسی طرح کے ایک رائسیز ان کے اوپر چل رہے ہیں کہ وہ لوگ کافی تنگ ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تک راشن پہنچائیں اور اس حوالے سے ہم ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں سیکنڈی پھر دوسرا ہے جس طرح کرونا کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ہماری چل رہی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کہ اس میں اویرنیس سیشن بغیرہ کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو گارڈ لینڈ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پچھ رہے ہیں سپیشلی وہ طبقہ جو اس قسم کی کیئر نہیں کرتا جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چیزیں سن بھی لیتے ہیں میڈیا کے طرح بھی وٹس اپ اور فیس بک کے طرح بھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے اور ان کو اویرنیس نہیں ہے تو ان کو بھی اویرنیس دے نہیں بہت زیادہ ضروری ہے بالکل تو یعنی کمپین بھی چل رہی ہے ساتھ ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اچھا اب کیونکہ بزنس جو ہے اوپن ہو چکے ہیں کاروبار تو لوگوں کی کھول چکے ہیں لیکن جو ہے کیا ویسی مسئلے نظر آ رہے ہیں یا کم نظر آتے ہیں اب آپ کو جیسے اب آپ کو پتہ ہوگا کہ کاروبار تو بلکل ٹھیک ہے مارکٹس کھول گئی ہیں لیکن کچھ ہدارے ایسے ہیں جو بھی بند ہیں جن میں سب سے زیادہ مریج حال ہیں بلکل مریج حال بند ہیں مریج حال کے ویٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں ہوتلز بند ہیں ہوتلز بند ہیں ہوتلز کا جیترہ ستاف ہے وہ بند ہیں مطلع اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو ابھی تک کاموں پر نہیں جا سکے اور وہ کر رہے ہیں ہوتلز بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی اس طرح کے مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے کہ جو کاروبار ابھی تک بند ہیں ان کو اپن کیا جائے اور ان کو چلایا جائے وہ پھر اس کے حوالے سے نید اسیسمنٹ کر کے دیٹرانیس صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور سوچ اچھی کیسے کریں اپنی سوچ کو بہتر سوچ کو کیسے بنائیں اور اس پر کئی کنٹرول نہیں ہے مزید کی بات ہے ہمڈا سوچ ہیں جب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے غروفہ ہو گیا یار مجھ ہی کہیں کرونا تو یہ میں آتا ہاں میں نے یہی کہا تھا کہ کہها اور وہ ہموں کا جان رہا تو یہ سوچیں کیوں ہمارے نیگٹی هی جاتی ہیں یہ کیوں ہے کچھ ہو جائے تو ہم لوگ یہیں کیوں سوچتے ہیں آپ یار ایسا کیوں نہیں ہوگا یا پھر وہ ہم بہت جاتے ہیں سیمٹم دیکھتے ہیں یہ یہ تو ہے یہ ہوسکتا ہے چґی ہو ہوتا ہے ایسا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں جب سے انسان حوش سمالتا ہے تو آہم سی بات ہے کہ وہ سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ مرتے دم تک اگر وہ ہوش و حواس میں تو وہ سوچتا جاتا ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم جو پریزنٹ مومنٹ ہے جو اس وقت جو ہم جندہ ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے ہم پاسٹ میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے جو پاسٹ ہے اور سسٹک ہو جاتے ہیں جیسے بتا رہے تھے ہمارے محترم کے بزنس کئی ہو کے نہیں ہیں تو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا تھا ہم اس میں تو بڑے مزے تھے اب نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنا پریزنٹ کو بہتر بنائیں یا مستقبل کے بارے میں سوچیں ہم ہمیشہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ہم پاسٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر ہر شخص کا نا اس کو ہم کہتے ہیں اوور تھنکنگ کہ خیالات کی وہ روح جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے آپ صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے آپ سب سے پہلے کئی لوگ کی عادت ہے وہ سارا چیک کرتے ہیں ویٹس ایپ یہ وہ سارا کچھ پھر وہ روٹین میں وہی چائے لیتے ہیں بیک فیسٹ لیتے ہیں شاور لیتے ہیں باہر جاتے ہیں اسی طرح انہی لوگوں سے ملتے ہیں اور سارا کچھ وہی ہوتا ہے اور ان کو وہی چیزیں جو ہے نا وہ مستقل وہی تھوٹس جو ہے نا وہ ہانٹ کرتی ہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں اگر یہ سوچیں جیسے ہم لوگوں کو عام طور پر یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے اس کو اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہر شخص لائف میں کبھی نا کبھی اوور تھنکنگ ضرور کرتا ہے لیکن اگر یہ شخص کچھ ٹائم کیلئے کرے نا چار دن پانچ دن چھے دن تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ کا موڈ اپسٹ ہے آپ مستقل جو ہے نا وہ کھوے کھوے سے رہتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار میرا کو موڈ جو ہے نا کوئی پچھلے آٹھ دنس میں سے خراب ہے اگر یہی چیز کوئی آٹھ نو مہینے چلی جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ٹیمپرامینٹ ہی خراب ہو گیا نو مہینے ہو گیا اس کا موڈ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گیا ہر ٹائم ایک ہی جیسا موڈ ہر ٹائم ایک ہی جیسا بیہیوئر روئیہ چینج نہیں ہونا تو ہم ایک شخص کو پھر ہم دیکھ کے observe کر کے اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ ٹیمپرامینٹ خراب ہے اچھا جب یہ کوئی سالہا سال چلا جائے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص یہ تو اس کی شخصیت کا حصہ ہے یہ ایک پرسنیلیٹی ٹریٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کی سوچ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال اور جواب کریں اور اس کو پوچھیں کہ آپ نے کیا جواب دیئے تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ اس نے کیا جواب دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو وہ جو پرانی تھوٹس ہیں وہ اس کو جانا ہرٹ کرتی رہیں گی اس کو تانگ کرتی رہیں گی تو یہ جانا یہ ہم ہمارے لئے نقصان دے کیسے ثابت ہوتی ہے ایک تو چیز ہے ایک تو اوور تھنکنگ ہے بہت زیادہ ہم لوگ سوچ لیتے ہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں ایک چیز ہے نیگٹیو سوچ بڑی کام کرتی ہے ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہائے ہائے بہت کرتے ہیں ہم لوگوں یہ ہائے ہائے بہت کرتے ہیں ہاں گو کر کہ ٹریننگز میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ریسرچ میں بتایا کہ ہم لوگ ٹوٹل تین میں جتنا بھی سوچتے ہیں اس کا سیونٹی پرسنٹ ہم صرف نیکٹیو سوچتے ہیں لوگوں کے متعلق ان کے لباس کے متعلق ان کے کاروبار کے متعلق ان کی چیزوں کے متعلق ہم اس ہی کمپلیکس میں رہتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ ترقی کیسے کرتے ہیں پاس سے دس یا پندر سال پہلے یہ تھا یہ تو یہ کرتے ہیں ان کے بزرگ یہ کرتے تھی یہ جس طرح سے جتن ہی ہماری سوچ پوزیٹیو ہوگی اتنا ہی اچھ ہم سوچیں گے جتن ہی ہماری سوچ نیکٹیو ہوگی اتنا ہی ہم نیکٹیو سوچیں اتنا ہی ہم چیزوں کے کمپلیکس میں جاتے ہیں جب کمپلیکس میں جاتے تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں ڈاکسا اب اس چیز کا بہتر ہمیں گایڈ کریں گے جس طرح ڈاکسا بتا رہے ہیں زندگی میں اچھے دن بورے دن غم خوشی چیزیں یہ سارے معاملات چلتے ہیں ساتھ کے ساتھ لیکن ہم لوگ زیادہ توجہ زیادہ کنسٹریٹ کرتے ہیں اپنی خوشیوں کے اوپر اپنی ترقی کے اوپر اور اپنی ارننگ کے اوپر اگر کبھی ہمارے ایک آدھا دن کاروبار میں ڈاؤن جاتا ہے ساتھ ہی ہم کمپلیکس میں ہو جاتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری وہ چیزیں نہیں ہوتا اور آگے کیا بنے گا اور یہ اس پینڈیمک میں زیادہ دیکھنے کو ملا کہ آگے پیچھے بھی اپسٹین آتے رہے ہیں زندگی میں یہ تو زندگی کا حصہ ہے لیکن جب اس اس میں پینڈیمک میں آئے سیچویشن میں آئے تو ہمیں لگا یار آگے تو اب بھی لگتا ہے یہی اب بھی ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ اب بھی لائپ جو ہماری محدود ہو گئی ہے سوشل جو ہے ہمارا رابطہ جو ہے اب بھی جو ہے نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی تھم گئی ہے رک گئی ہے تو پتہ نہیں یہ واپس روٹین پر آئے گی نہیں آئے گی یہ چیزیں اب آپ لوگ بھی فیل کرتے ہوں گے جاہے کام پر جاتے ہیں لیکن پھر وہ جو سوشل سرکر ہوتا ہے سرکر ہوتا ہے آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں لوگ احباب دوست احباب کے ساتھ یا ہمارے ہاں ایونٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہی نہیں زندگی میں کرنے کو جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں اور نیگٹیو تھوٹس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کچھ حبہ نہیں ہے کہ نیگٹیو تھوٹس اگر مستقل انسان کے ذہن پر برقرار رہے ہیں تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک اننون فیئر ایک انجانے سے خوف میں مبتلا رکھتی ہیں بلکہ اگر یہ مستقل رہے ہیں تو باقاعدہ آپ کے باڈی کا ایک رسپونس ہوتا ہے جس میں آپ الیرٹ ہو جاتے ہیں آپ ایک الیرٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں اس الیرٹ موڈ میں جانے کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ ہارمونز اگر یہ تو نون فیکٹ ہے کہ وہ مستقل رہے ہیں باڈی میں تو وہ باقاعدہ جینز میں تبدیلی لے کے آتے ہیں اور وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا میرا خیال میں جسم میں کوئی ایسا جرسومہ نہیں ہے کہ جو اتنے عرصے تک رہے جتنا کہ آپ کے دماغ میں یہ تھوٹس رہتی ہیں اب یہ تھوٹس جو ہے وہ اگر دونوں ہی سیملٹینئیس ہیں یعنی ایک دوسرے کو جنم لیتی ہے اگر یہ تھوٹس مستقل رہے ہیں تو اس طرح آپ کو جنم دیتی ہیں اس کو ہم انزائیٹی کہتے ہیں اب انزائیٹی جو ہے وہ ایک فل فلیج فنامینا ہے کہ یہ ہی نہیں ہے کہ سوچ جو ہے وہ ورینگ سوچ ہے اور آپ کو ایک تھرٹننگ سوچ ہے تو بلکہ جو ہے نا انسان باقاعدہ پاؤں ہلانے شروع کر دیتا ہے موں اس کا خوشک ہو جاتا ہے دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے مطلب کافی ساری علامات کا باعث ہے پھر یہی اگر اور لمبے عرصے رہے تو باقاعدہ انسان جو ہے نا وہ سوچتا 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 ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ ڈپریشن ایک تو اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اچھے ماحول میں جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر وہ اس حد تک انسان یہ جو بتجریج گرتا جاتا ہے اداسی کے ڈپریشن کے اس گھڑے میں تو وہ اس اتنا حد تک بیکار ہو جاتا ہے کہ وہ تقریباً کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا حد تک کہ وہ سوچتا ہے کہ اب تو بس میری زندگی میں یہی ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا اور اب بس کرونا نے ساری زندگی رہنا ہے یا میرے حالات میں سے پڑا رہنا ہے اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے اور الٹی میٹلی وہ بلکل ہی ایک سائٹ پہ کنارہ ہو کے بینٹ جاتا ہے کنارہ کش ہو کے اور وہ ہرچ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے حتی کہ بھوک بھی اس کی فکر ہو جائے ہم یعنی ہاتھ پاؤں مارنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی اسی چیز کا نام ہے اور کہنا تو بڑا آسان ہے ویسے ہم لوگ کہتے ہیں باتیں کر دیتے ہیں لیکن ان سوچوں پہ کٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے جاکٹر صاحب یہ چیز بڑی کاؤن کرتی ہے کیسے کیا جا سکتا ہے ڈائیٹ سے ایکسرسائز سے کیا چیز ہے باتوں سے مشوروں سے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ کرونا کی ووابے ختم ہو گئے ہیں اچھا دوستوں کے رابطے آپس میں ختم ہو گئے ہیں یہ آپ بات مانتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے جو ہے نا ایک اور بھی اس کی بہت وجہ ہے کہ ہم لوگ فارغ یا ٹائم وہ بہت زائر کرتے ہیں اگر وہی ٹائم ہم اپنی ایکٹیوٹیز اور چیزیں جیسے آپ سوشل ورک آپ نے جاری ساری رکھا ہے کوئی کام ایسا ہونا چاہیے لائف میں جو آپ کو سکون دیتا ہے اور مطلب اس طرح کا آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہمیں جو پچھے دن گزرے ہیں تو دوستوں کی اور ریلیٹیوز کی کالاتی تھی کہ سارے لوگ مطلب ہے گھروں میں اور وہ آئیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ وہ ریگولر باہر بھی جا رہے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز بھی کر رہے ہیں تو بسیکلی ان ایکٹیوٹیز کا دو ہمیں فائدہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جس کے ہم ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں جس کے ہم دعائیں دیتا ہے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم انٹرنلی اپنے طور پر بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں کیا اس کے دن میں ہم نے یہ ایکٹیوٹی کی اور یہ چیزیں کی اور پھر آپ نے آپ کو موپلائز رکھنا آپ یقین کریں گے کہ جتنے بھی یہ کرونا کے دین گزرے ہیں ایک صبح جو ہماری واقعی روٹین ہے وہ ہم نے ڈسٹرابنی ہونے دی ہم ریگولر واقع پہ بھی صبح جاتے رہے ہیں دہن اس کے بعد ہماری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہی گو کے بزنس بند رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچال ایکٹیوٹیز اور دوسری چیزوں کے اندر تو وہ ڈیفنیلی جب آپ فارغ بیٹھیں گے تو آپ سوچیں گے بھی تو آپ مزید زیادہ ڈیپریس بھی ہوتے جائیں گے اور اگر ڈیپریس ہوتے جائیں گے تو وہ ڈیفنیلی آپی شخصیت کے اوپر بھی اس کا فرق آئے گا تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا اپنے آپ کو چیزوں کے اندر انگیج رکھنا اگرچہ اس مصروفیت میں ایک بیچارے جو ان کے دوست کو کرونا بھی ہوا بہت سے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو کرونا ہوا یہاں بہت سارے لوگ رکبر ہو کر بھی واپس بہت سارے لوگ رکھنا بھی آگے وہی بات ہے جس کی وہ کتے ہیں زندگی خوٹی ہوئی ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ احتیاط بھی کر رہے تھے وہ بھی احتیاط کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ سوشل ورک بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ہمارے کلپ کے مہمبر بھی تھے وہ بیسکلی تھوڑا سا یہ تھا کہ کارٹن سیلیکٹر تھے وہ بہت زیادہ ویزر کرتے تھے سیندھ کے اندر اور کارٹن فیکٹیس کے اندر تو وہاں پہ بھی تھوڑا چھوڑا چھوڑا بھی پرابلم تھا سانس کا بھی ان کو تھا پھر یہ اس کا کرونا کے بھی اٹیک ہوا تو وہ ریکاور نہیں ہو سکا سارے یعنی مسال نے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ریکاور کر کے واپس پہ آئے میں نے ملوایا بھی سا ہی اپنے ناظرین کو تو ایک جو ڈر ہے ٹھیک ہے میں کہتے ہونا چاہیے کلکنک حد تک ہونے چاہیے اتنا ڈر نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ہر وقت جو سوچ ہے وہ منفی ہی سوچے یا یہ ڈر جو ہے یا یہ موت کا یہ ڈر ہے یہ خوف ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نا موت کا ڈر جین ہی نہیں دے گا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہر وقت نہیں سوچ گے میں مر جاؤں گا ہائی اگر یہ ہو گیا مجھے لگے تو بس اکثر لوگوں کو یہ ہوا ہے کرونا ہوا اگلے دن ڈیتھ ہو گئی پر کیسے آٹیک ہو گیا اٹیک خدو سی بات ہے یعنی اتنی ٹینشن لی لوگوں نے ذہنوں پر اتنا وہ کیا بس یہ ہو گیا تو اب بس میری زندگی ختم ہر بندے ہر بندہ نہیں مرتا اس بیماری میں تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے بہتے ہیں ہم نے وہ سوچ ہے کہ ہم نے رب تعالی کی طرف لوٹنا ہے ہم نے واپس جانا ہے ہمارے عمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں مہا فرمائے گا بشک یہ یہ چیز انسان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اب وہ دنیاوی چیزوں میں علچ کر رہ گیا ہے تو اس لئے اس کا اعتماد کھو گیا ہے اس کا اعتقاد کھو گیا ہے اس لئے وہ یہی سوچتا ہے کہ بس اب کیا ہونے والا ہے اور وہ بجائے اس کے موت تو خیرانی برحق ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے وہ زندگی میں ہی مر جاتا ہے اور وہ ایک لائیولی اور پرمسارت زندگی سے محروم ہو جاتا ہے اب میں کچھ میرے خیال تجاویز پیش کرتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے جو مستقل سرو پر سوار رہتی ہے اور یہ بغیر جانے پوچھے آپ کے علم میں آئے بغیر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس سوچ میں مبتلا ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ اس سے اویر ہوں کہ اگر ہمیں اواقی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے اور جب وہ تھوڑا سا غور کریں گے اپنے تھنکنگ پروسس پہ تو انہیں پتا چلے گا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور انجانی وریز میں خوف میں سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک تھوڑ پروسس ہے جو وہ مستقل آتا رہتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اس کو دیکھیں بند کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ تو ہمارے مذہب نے سکھایا ہے کہ آپ پہنچوں وقت کی نماز پڑھیں اللہ پہ توقل کریں اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ سے مدد مانگیں اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا اور آپ کی وہ جو ایک ٹائم ہے ایک پیریٹ ہے جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں پرسکون ہوکے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی چیز کو انگریز میڈیٹیشن کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پرسکون ہوکر بیٹھ جائیں اور لمبے سانس لیں آرام سے بیٹھ جائیں کسی جگہ پر اور سانس لیں اور اس کو کوشش کریں کہ دس تک بارہ تک گنیں اور اس کے بعد اس کو ہول کریں دس تک بارہ تک گنیں اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی اپنی سانس کی طرف اور آپ کی وہ thoughts جو انا غائب ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا جو انا schedule بنائیں اگر آپ واقعی اس بات کو identify کر لیتے ہیں کہ آپ مستقل اس قسم کی negative سوچوں میں گرے ہوئیں تو آپ ایک ڈائری بنائیں رات کو سوتے وقت یا کوئی time نکال کر کہ میں عام طور پر جو انا سارا دن jealousy کی thoughts میں ہوتا ہوں یا صحیح یہ فرمارت ہے کہ جی میرے پندرہ سال پہلے ایسے تھا تو کیا کیا ایسے ہو گیا اس نے منشیات بیچی ہوں گی یہ کیا ہوگا بلا شبہ اس نے بیچی ہوں گی لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ایسے کیسے ویسے ہو گئے تو وہ سارے آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا اس پہ control نہیں ہے جس چیز پہ ہمارا control نہیں ہے اس پہ خام خواہ جیلیس ہونے کا اور اس کا فائدہ آپ اپنے آپ کو اگر بلا ٹائم زائے کرنے کا کیا فائدہ ہے ٹائم زائے کرنے کا ٹائم زائے کرتے ہیں کچھ خود ہی کچھ کر لو آپ تو بہت سارے ہیں چیزیں جس پہ ہم سوچ سکتے ہیں اچھا یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جیلیسی ہے دکھاوا ہے سٹیٹس کونشیس ہیں یہ بہت سارے چیزیں ہیں جس کی فکریں ہمیں لگی رہتی ہیں کسی کو روزگار کی فکر ہے کسی کو اگلی دن کی فکر ہے آج کو کھانے کو اچھا مل گیا اگلی دن کیا ہوگا بلکہ دن کو کھا رہے ہوتے ہیں شام کو سوچ رہے ہوتے ہیں یار شام کو کیا کھائیں گے تو یہ ایسا کیوں ہے ہم ایڈوانس ہی کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ رازق ہے اللہ مالک ہے تو جس نے دن کو کھانا دیا اس نے شام کو بھی دینا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ناظرین ہمیں بجھا رہے ہیں ایک چوٹے سے وقت پر رحمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیت کہیں گے آپ کے اکمت پر پھر اور بات ہو رہی تھی کانفیڈنس کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جنیٹک جو ہے جن میں کانفیڈنس ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاموش طبعے لوگ ہوتے ہیں کمروں میں بند ہوتے ہیں لیکن جب کہیں جاتے ہیں گیادرین میں بولنا پڑ جائے جیسے تقریر کرنا پڑ جائے یا سوشل وقت لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے بولنا تو یہ جو ہے اس کو اس کانفیڈنس کو بحال ڈاکٹر صاحب کیسے کیا جا سکتا ہے کچھ اس پر روشنی ڈالیں کیا اس کا تعلق بھی ہماری سوچ سے ہے سوچ ہی ہے جو کہ ہمیں کانفیڈنس بناتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی ڈیفنیٹلی اس میں کچھ لوگ تو جس کو آپ سیلف اسٹیم کہتے ہیں یعنی انسان اپنے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے کئی کوئی اتنا صحیح آدمی ہے یا وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو اندر سے کچھ بھی نہیں ہوں مطلب اپنے آپ کو لوگ محسوس کرتا ہے اس کا سیلف اسٹیم سے بھی تعلق ہے تو ایسے لوگ جن کو کریٹرسائز کیا جائے مستقل جو ہے نا انڈر پریشر رکھا جائے ان کا کوئی ٹراما زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو انہیں کسی نے حراسہ کیا ہو وہ بیٹھ جائے اور وہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے جو ان کی اپنے تائیں جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے تو اس کو سیلف اسٹیم کو بھارنے کے لیے دیفنیٹلی کسی پروفیشنل کی اپروچ بنی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی زیادہ اس قسم کی تھنکنگ ہو تو آپ ایک ڈائری منٹین کر لیں یا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈائری منٹین کر لیں اور تاکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ روٹین میں سارا دن چلتے رہتے ہیں اور اس طرح آپ کی جو نا ایک سوچ جو نا ایک ہارڈ وائر میں تبدیل ہو جاتی ہے مستقل بنیادوں پر تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ تیس پینتس سال کی عمر میں آپ کی وہ سوچ مستقل ہے آپ کے پر مسلط ہے آپ کے جو حیبیٹس ہیں وہ پکی ہیں آپ کا ڈر اور خوف قاہم ہے تو وہ اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ جو نا اس کو ایک ڈائری بنائیں ڈائری بنا کر اس کو لکھیں اور ڈائری بنانے کے بعد ون بائی ون جو نا اس کے اوپر پرکٹس کریں کہ یہ میری کمزوری تھی اس کو میں نے کیسے دور کرنا ہے اور اگر آپ خود نہیں تھی کر سکتے یا کافی ساری سیلف ہیلپنگ قسم کی آڈیوز ہیں اگر ان سے آپ نہیں استفادہ حاصل کر سکتے تو آپ کسی پروفیشنلی کے پاس جا سکتے ہیں یا ایون دین سم ٹائمز جو ہے وہ ایسی عدویات ہیں جو باتوں سے انسان جو نا وہ نہیں اسے قوی کر سکتا جس کو ہم عام الفاظ میں سائکو تھرپیس کہتے ہیں نفسیاتی علاج کہتے ہیں یہ باتوں سے ہوتا ہے اس کے لئے یہ جو نا کوئی ٹائبلٹس وغیرہ ایسی ہیں کہ آپ کو ٹائم بینگ دی جا سکتی ہیں اور اگر آپ کا آپ کو واقعی لوگوں کے اندر جانے سے خوف کبرات ہوتا ہے تو ٹائم بینگ آپ کو کچھ ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں کہ جو آپ جا کے سٹیج پر آپ کا جو سارا باڈی پروسسس ہے ایک تو خوف جو آپ کہتے ہیں گھبرا گیا میں تو یہ نہیں ہے کہ ذہنی طور پر گھبرا گیا باقاعدہ پوری باقاعدہ پوری کانگے کا آپ نے لگتے ہیں بے کل تاہت آپ شمرنگ لگتے ہیں اس چیز کو جو باڈی کا ریاکشن ہے اس کو روکنے کے لئے آپ کچھ ٹائبلٹ ٹائمیں لے سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ کو بات کر لیں دوسری دفعہ آہستہ آہستہ آپ کا آپ کا کانفیڈنس جیب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ای کن ڈو دس میں یہ کر سکتا ہوں پھر آپ کا کانفیڈنس جینا وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ یہ تو وقتی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ایک اچھا اگر ہو ایکسرسائیز سے اپنے آپ کو آپ اوور کم کر سکتا ہے مشوروں سے آپ کر سکتا ہے کسی سپیشلیس کے پاس جاکے ڈاکٹر کے ساتھ اپنے ایڈوائز دینا بہت ضروری ہے یعنی کہ ذہنے تھوپی اس میں بہت ضروری ہے جو آپ کو جو ہے آپ کے ذہن کو کسی ایک جگہ پر شاید کو سکون کر سکے بات تو یہ ہے نا کچھ لوگ کو سکون نہیں رہتے کچھ لوگوں میں یا کچھ بچوں میں یہ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے سکونے سے بچی ہوتے ہیں کہ یار اس کو سکون نہیں ہے تو یہ عادت چلتی آتی ہے اور یہ بڑے خوکر بچوں کی کچھ رہتے ہیں کچھ ڈر کچھ خوف جن بچوں کو بہت زیادہ جھڑکا جاتا ہے یا ان کو ڈانٹا جاتا ہے تو وہ بچے جو ہے ایسی ہو جاتے ہیں ہر وقت غلطیاں ہی کرتے ہیں بڑے خوکر بھی ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ان کے مائنڈ پہ ڈاکٹر سب آپ بہتر طرح سے جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جو سوار ہو جاتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے پھر وہ معاشرے میں وہ بچے اسی طرح سے بیہیر کرتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ایک در اور خوف جو ہے کہ میں پتہ نہیں کچھ مجھ سے ہوگا تو پتہ نہیں مجھے کیا سننا پڑے گا یہ چیز واقعی بچپن سے ہی ہوتی ہے ڈاکٹر سب چلی آ رہے ہوتی ہے شخصیت مسک ہو جاتی ہے شخصیت مسک ہو جاتی ہے بچوں میں کچھ میں تو لرننگ ڈسیبلیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پروپرلی لرننی کر پاتے ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ضرورت سے زیادہ لف دیا جاتا ہے بہت زیادہ جونا ان کو پیار کیا جاتا ہے اور پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کوپنگ سکلز نہیں سیکھ پاتے مثال کے طور پر اگر وہ اکیلے رہ جائیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے گھر پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان میں کوپنگ سکلز ہوتے ہیں وہ کوپنگ سکلز ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس پرابلم سے باہر نکلنے ہیں وہ نہیں چھیک پاتے ہیں بہت سوڑی سیمی چیز آئر کروں گا کہ پہلے جو بچوں کے اوپر توجہ دی جاتی تھی وہ پہلی چیز ہوتی تربیت کی رہتی تھی تعلیم تھوڑا سا فوکس چینج ہویا ہے باچکل تعلیم کو پروٹی دی جاری ہے بچوں کی تربیت ہے اس میں کمی رہتی ہے پہ اتنے فوکس نہیں ہیں پہلی چیز بڑی اہم ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ رانمتاز آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ڈاکٹر انری صاحب آپ بہت بہت شکریہ اور میں چلی کچن میں شما کوکنگ آئل اینڈ بھناسپتی کے کچن میں میں جا رہی ہوں اور تنویر بھائی جو ہے تکریباً مجھے لگ رہا ہے چکن تیار کر چکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کیا کیا تنویر بھائی نے میں تو باتوں میں لگی ہوتی ہوں تو یہ اپنے کام پر جو ہے لگے ہوتے ہیں بھائی کیا کیا آپ نے بتائیں جو بوائل ہو رہے تھے پیاز اور چکن اس کو ہم نے گرینڈ کیا جو پیاز ہم نے بوائل کیا اس کے اندر سبز مرشت ڈالی ایک پیاز تھا اس میں چار سبز مرشت تھی چار سے پانچ تو اس کو ہم نے اچھی طرح بوائل کیا کیا منخبتی تھی پیسٹ سبز مرشت امید Menschen ہم نے جو ہے چکن اس میں ہم نے ڈالا ہے بناسپتی رہی چمہکا تو اس کو گرم کیا اس کے اندر چکن ڈالا چکن ڈال کر سوتے کیا اس کے بعد اس میں زیرا ہے نمک ہے وائٹ پیپر اور کرش بلیک پیپر ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم نے تیز پتہ دالچینی ہوشبودار علاچی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر کے تھوڑا سا پانی لگا اس کو بھی ہم نے دم پر رکھا ہے جب یہ تیار ہو جائے گا اب بھی ہم بھونیں گے اس کا مسالہ اچھی طرح سے جو اس کے اندر پانی ڈالا ڈرائی ہو جائے گا انڈ پر جو ہم نے یہ پیسٹ بنا کر رکھا یہ پیسٹ میں کیا کہا ہے کریم اور دودھ کا وہ انڈ میں اس پر ہم لگائیں گے اچھے کریم اور دہی بھی مکس کی جا سکتی ہے تھوڑا سا کھٹا پن کے لیے اگر دہی استعمال کی جائے کریم اور دہی وہ یہ ہوتا ہے کہ ریسپی کے حساب سے ہوتا ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ ریسپی جو ہوتی ہے اسی سے یعنی کی چکن ایک چکن ہے اچھا مزی کے بات ہے ہم گھر میں خواتین ریسپی خود ہی بنا لیتے اچھی بھڑی ریسپی ہوگی ہم لوگوں نے چینج کھانا بنانا ہوگا پر کیا کریں گے یہ چیز شاید نیٹھا کر دیا تو اس کو چینج کر دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ ریسپی کہاں سے کہاں غائب ہو جاتی ہے اور بن کچھ اور چاہتا ہے تو ہوتا یہی ہے لیکن آپ لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تنویر بھائی یا دیسٹرین میں جو بھی ہے پروفیشنل شیف تو وہ اس چیز کا خیار رکھتے ہیں جو ریسپی ہے وہی تیار ہونے ہے ریسپی کے مطابق ہر چیز بنتی ہے ایسی ہوتا ہے باقی جو ہے فرد کریں کہ چکن ہم کارٹ کے لیے ہیں اس کو چار جگہ پہ ہم نے اس کو گلنے میں ٹائم ہے جو ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے تو نیکسٹ سیگمنٹ میں بلکل تنے بھائی دکھا دیں گے جب یہ تیار ہو کے رکھی ہوگی آپ کو کہ کیسے بنایا کیونکہ اب اس کو ذرا ٹائم ہے گلنا ہے اس نے تو ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر ناظرین آپ کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے ایک مطبع پھر آپ کو اور جیسی کہ آپ کو پتا ہے میرا بھی گلہ خراب ہے اور یہ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہی جا کے خراب ہوتا ہے یا صبح سے بولے جا رہے ہوں بولے جا رہے ہوں بولے جا رہے ہوں تو کہیں جا کے جو ہے گھنٹے بعد تو گلہ جواب دے دیتا ہے اچھا جی بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور انٹرنیشنل تکوانڈو فلیئر ہمارے ساتھ سرشاہ ہمارے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے کیسے ہیں آپ شکرہ الحمدللہ ماشاءاللہ پلیئر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فٹ نظر آتے ہیں ایکسرسائز ڈائیٹ ساری چیزیں فوکس پہ رہتی ہیں جب کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس کے بعد بھی رہتی ہیں یہ پوچھیں گے ہم آج آپ سے کہ ایک جو پلیئر ہے وہ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھتا ہے سلم رکھتا ہے سمارٹ رکھتا ہے اپنی ڈائیٹ پر کتنا فوکس یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کھیل کے ساتھ ساتھ تو اس پر جو بات کریں گے اور ہمارے ساتھ طبیعی سکولر ہیں آمیر رزاق ابھائیہ صاحب ہیں ان کو بھی ہم ملکم کہیں گے خوش آبدید کہیں گے کیسے ہیں آپ بہت مربانی ہمیشہ کتنا فٹ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں وہ صحت ہے صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بلکل یہ بات بہت اچھی کی ہے اور ہمیشہ ہی ایسے نظر آتے ہیں بھائیہ صاحب ہمیشہ ایک اپنا سٹائل لے کر آتے ہیں تو یہ سٹائل شروع سے تھا یا بعد میں بن گیا کیسے بنا ہاں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِرَاجُلِم وَهُوَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو ذریعہ بنا لو آپ کی طرف آتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو بلکہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو مالداری کو بے فکری کو پریشانی سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر چار مالداری کو افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو تو میں کیونکہ ہیلتھ کا کام کرتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کی صحت اچھی ہے دنیا کا امیر آدمی ہے جس کی صحت اچھی نہیں ہے اس کے لیے تمام دنیا کے اسیسے اسیسے اسیشیں بھی بیکار ہیں اور وہ تمام دنیا کے اسیشیں بھی اس کو تکلیف میں لگتی ہیں بلکل یہ بہت بہت اچھی کی ہے اور شکر پڑھنا چاہیے جب آتے ہیں سٹارٹ میں تو یہی کہہ رہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں آج کا ایک دن دیکھنے کو ملا اور صحت کے ساتھ آپ لوگ اٹھے ہیں نیند مکمل کر کے پوری کر کے اٹھے ہیں اچھا کھا رہے ہیں اچھا پی رہے ہیں تو ہر چیز پر شکر ادا کریں دوسروں کی دیکھا دیکھیں انہیں نہیں رہنا چاہیے یہ بہت پیاری بات کیا حدیث سے ریلیٹیڈ بھی ہے اور بات کرتے ہیں نارسل شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ پلئیر ہیں انٹرنیشنل تو کونڈو کے ان سے چانتے ہیں کہ اب سے گیم کھیل رہے ہیں ایسے ہی فیٹ تھے ایسے ہی سمارٹ ہیں شروع سے کتنا عرصہ ہو گیا بتائیے کچھ اپنے حوالے سے ہے ساتھ سال کی عمر میں میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹائکونڈو اور اب ٹھرٹی نائن ایج ہوگی ہے ماشاءاللہ تو اس ڈیوریشن میں میں نے انٹرنیشنل گورنڈ میڈل حاصل کی ہے انٹرنیشنل ٹورز ہیں میرے ماشاءاللہ تو پاکستان گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے ریسنٹلی میں پاکستان وابڈا کو ایسے کوچنگ کر رہا ہوں ماشاءاللہ پاکستان وابڈا ٹائکونڈو ٹیم کو تو یہ شوک سٹارٹ بھی ہم بچپن سے جیسے آپ نے بچپن سے کیا نا تو میرے سوال بھی وہی سے چلیں گے تو سات سال کے عمر میں سٹارٹ کیا شوک تھا یا اببہ کو شوک تھا کیونکہ سٹڈی کے ساتھ جو ہے اب تو کچھ میں کتبتا ذہن لوگوں کو چینج ہو گیا ٹرینڈ ہو گیا یار نہیں بچوں کو غیر نصابی سرگر میں بھی آنا چاہیے سپورٹ میں کھیلوں میں دوسری چیزوں میں پہلے نہیں تھا یہ تو خود شوک تھا یا اببہ کو شوک تھا یہ بسکلی جیک کی چین بروس لی کی موویز بغیرہ دیکھ کے انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا اور بسکلی میرے والد صاحب اس چیز کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ آپ فیزیکلی ویک ہیں ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے تو اس میں فائٹ ہوتی ہے تو میں امی کو اببو کے سامنے کر کے خود نکل جاتا تھا جب گیم کر کے آتا تھا اببو جو اینا پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے تھے تو سٹیپ بے سٹیپ یوں سمجھیں کہ پھر والدین نے بھی سپورٹ کرنا شروع کیا تو اس طریقے سے پھر اوفیشلی لیول پہ ہم لوگوں نے پروفیشنل لیول پہ کھیلنا سٹارٹ کیا اچھے کتنے عرصے بعد کھلنا پروفیشنل لیول پہ آپ نے سٹارٹ کیا میں نے سن نائنٹی میں سٹارٹ کیا تھا نو سال بعد جی مجھے پلیٹ فارم ملا ایکچلی اس میں اویرنس ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک بچے نے ایک اچھے پلیئر نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرنا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا وے کیا ہے اور یہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نو سال لگ گئے اور نو سال میں پہلی دفعہ میں نے پاکستان ریلوے کی طرف سے پرفارم کیا اور نیشنل گیمز میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو آپ کو نو سال لگے یعنی ایک پیٹرن ایک راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اب آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں تاکہ ان کو اتنے سال نہ لگیں اور چند سالوں میں پریکٹس کر کے نیشنل لیول پہ کھیلیں پھر انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں تو کیا وے ہے کچھ بتائیے اس حوالے سے اس کے لیے ملتان کے لیے تو ہماری جو اویرنس ہے فیس بک پہ ہم نے پیج بھی بنایا ہوا ہے اس کے لیے اور اکیڈیمی بھی ہے ہمارے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ پاکستان تاکوانڈو فیڈریشن کے ساتھ ہم لوگ اٹیش ہیں اور ہم بچوں کو اب جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں within one year اگر وہ ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو ہم اچھی کوچنگ دیتے ہیں اور اس کو ہم نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ انٹروڈیوز کرواتے ہیں پیشن رکھنا بہت ضروری ہے بچوں میں پیشن ہونا چاہیے کیونکہ بچے ہوتے کچھ ایسا کام کرتے ہیں یا کچھ ایسا گیم میں آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ پروپر بچے کو اگر اچھی کوچنگ مل رہی ہے اور وہاں پہ بھی فیملی جیسا انوائرمنٹ مل رہا ہے بسکلی پیرنٹس کا کام ہے بچوں کو گراؤنٹس میں لانا اور ایک اچھے ٹیچر اور اچھے کوچ کا کام ہے کہ اس میں دلچسپی پیدا کرنا اور اس کو ٹارگٹ دینا اور اس کو ٹارگٹ اچیف کروانا یہ اچھے کوچ کی رسپونسبلیٹی بلکل بلکل اور یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے جب بچے کو ایک کمفرٹیبل محول اور پیار والا محول ملتا ہے بچے تو پیار کے پہلے بوکھے ہوتے ہیں تو پھر بچے لگتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے جہاں ڈانت ہو ڈپٹ ہو تو پھر بچے اکثر مجھے نہیں کرنا بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیز بڑی کاؤن کرتے ہیں لیکن آپ کا ایک پیشن تھا تو ماشاءاللہ نو سال تک آپ نے راستہ ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں لگا دیا ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی اپ آئنٹ ٹھوئے ہوئے نہ امید ہوئے کہ کیا کہاں جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں تو کبھی لگا آپ کو اس طریقے سے کافی سارے ایسے موڑ بھی آئے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپورچنٹی ملتے ملتے رہ گئی اور یعنی ایک لمحہ کے لئے تو بندہ ڈیسارڈ ہوتا ہے لیکن اس گیم کی وجہ سے ہمیں انہیں نے ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی ہمیں ہمیں ہمت دی ہے اور اس کی ایکسرسائز کے ہم لوگ میں ہمت اور حوصلہ ہاتی ہے فیزیکلی طور پہ بھی منٹلی طور پہ بھی تو ہم نے ہمت نہیں ہاری تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عزت سے نوازا اس مقام سے نوازا ماشاءاللہ آمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کرونا کی وبا ہے اور آپ کے سامنے کتنے چار مہینے سے اوپر ہو گئے آپ تو مجھے مہینے بھی یاد نہیں رہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں نا رچ بس گئے ہم لوگ تو کیا کہیں گے طبعہ نبوی کی روشنی میں کیا علاج ہے جسمانی اور روحانی کیا علاج کیونکہ اب جو ہے جسمانی کے ساتھ روحانی علاج کی بھی اشیاء ضرورت ہے جو کیفیت ہے جس طرح ہم لوگ گھروں میں ہیں تو کیا کہیں گے آپ بہت اہم بات ہے آپ کی اور بہت قیمتی موضوع آپ کا بلکل اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نے پہلی بات کی صحت کی اور ابھی بھی آپ صحت کی بات کر رہی ہیں آج پوری دنیا جو ہے پریشان ہے صحت کے حوالے سے اور پچھلے پانچ ماہ سے پریشان ہے یعنی کرونا کی جو زیادہ اویرنس تھی وہ جنوری سے فروری سے بھی تھی لیکن مارچ میں پوری دنیا میں یہ پھیل گیا مارچ اپریل مائی جون جولائی اور اب جولائی کا مہینہ ہے اور پانچ ماہ سے جو ہے ہم اس مرس کا آہ تاؤن والی مرس کا اسے کہتے ہیں حملہ اور بیماریاں موجودہ حملہ اور بیماریوں میں پہلے جو ہے نزلہ زکام بھی آیا ہے اور بہت ساری تاؤن والی بیماریاں آئی ہیں ٹی بی بھی آئی ہے دمہ بھی آیا ہے ماضی کے ادوار میں موجودہ حالات میں جو ہے کرونا وائرس ہے اس سے پوری دنیا پریشان ہے اور جب مرض لا علاج قرار دیا گیا تو پھر جو ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے جو روکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے یعنی غیر مذہب جو ہے سب سے طاقتور ملک جو امریکہ ہے اس کے بیری جہاز کم پڑ گئے یعنی بیری جہاز میں بھی ہسپٹل بن گئے اور پھر ٹرمپ نے کیا کیا ٹرمپ کو لوگوں نے بتایا کہ آخری حل جو ہے قرآن پاک ہے تو اس نے قرآن پاک کی آپ یوٹیو پر دیکھیں آپ ویسے میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کانوں سے سنا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے خود قرآن پاک کی تلاوہ سن رہا ہے اور اپنے اوپر دم کروا رہا ہے اور آج میں آپ کے روئی ٹی وی کے توسع سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرونا ویرس کا علاج جو ہے وہ قرآن اور طبع نبوی سے ہے لیکن اس کی اویرنس نہیں دی گئی مجھے علامہ اکبال نے فرمایا تھا اور یہ اہلِ قلیسہ کا نظامِ تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف اس ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سیسٹم ایڈوکیشن سیسٹم ایڈوکیشن سیسٹم ایڈوکیشن سیسٹم ایڈوکیشن سیسٹم پاک کی تلاوہ سن رہا ہے لیکن ہمارے ملک پاکستان میں میرے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ کسی طبی سکالر کو نہیں لیا گیا قرآن اور حدیث سے اویرنس نہیں دے گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو قرآن سے بات کروں گا اللہ فرمارے ہیں قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاوَى شِفَاعُ وَرَحْمَتُ الْمُومِنِينَ اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے وی ریویل دا خولی قرآن وی چیزا ہیلنگ اینڈ مرسی فار بلیورس پھر اللہ فرمارے ہیں قرآن میں فَلْجَنْزُرُ الْإِنسَانُ وِلَحْتَامِهِ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّا کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا سُمَّا شَكَقْنَا الْعَرْضَ شَكَّا پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا فَاَمْبَتْنَا فِي حَبَّا پھر ہم نے اس میں انا چُگائے وَإِنَا بَمْوَا قَذْوَا اور ہنگور اور سبزیاں وَزَیْتُونَ وَنَخْلَا اور زیتون اور خجوریں وَحَدَائِقَا غُلُبَا اور گھنے گھنے باغات وَفَاقِيَتَمْ وَعَبَّا اور میوی اور چارہ مَتَا اللَّكُمْ وَلِيْا عَنْعَامِكُمْ یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کی فیدے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج آپ کو کرونا کا سب سے بڑا علاج بتاتا ہوں کیونہ آپ نے کرونا کا سوال کیا اس طرح ہمارے اربعہ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اگر کرونا کی قرآن سے طبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے awareness دی جاتی تو آج جو ہے اتنے لوگ عمراض کا شکار بھی نہ ہوتے اور اتنے لوگ گھروں میں محسور بھی نہ ہوتے گھر میں نہ رہتے میں نے کبھی ماسک نہیں پہنا یہ جو ماسک ہے نا جی یہ دیکھئے یہ میں آپ کو گفٹ بھی کر کے جاؤں گا یہ دیکھئے یہ ہر بندہ ماسک پہنا ہے اور روڈ پہ ماسک لے کے پھر رہے ہیں یہ یہ ماسک ہے جی یہ آپ کا ماسک ہو گیا میں احتیاطاں لائے تھا کہ کہیں آپ کا گارڈ جو ہے مجھے روگ نہ لے کہ آپ ماسک لازمی پہنے یہ سرجیکل ماسک ہے سرجیکل ماسک روڈ پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے جس کی کوئی روزگار نہیں موجودہ حالات میں جو ریڈی لگا تھا جو فروڈ بیچتا تھا جس کا ریسٹورنٹ تھا آج وہ سارے سرجیکل ماسک لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پانچ سو ہزار پندرہ سو روز کے کہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں یہ سرجیکل ماسک ہے سرجیکل ماسک بیچنے والا خود جراسی میں مبتلا ہے اور سرجیکل ماسک بیچ رہے ہیں اس سرجیکل ماسک میں کوئی اگنسٹ انٹی ویرس نہیں ہے ڈیزز آف اکڑ بائی انویڈرز یعنی تاؤن والی بیماریاں اور تافن والی بیماریاں لوکنے کے لیے یہ سرجیکل ماسک بیکار ہے سرجیکل ماسک اس کے الٹرنیٹ کیا ہے اس کے الٹرنیٹ ہے جی اپنا کین نائنٹی فائی یہ تھری لیئر والا وہ اب آئی تنک ون تھاؤزنڈ سوپر مل رہا ہے اور ایک ہے نائنٹی فائی نائنٹی فائیو ماسک نائنٹی فائیو ماسک جو ہے اب میں اور آپ غریب آدمی تو متوسط آپ کا جو ہے پہننے سے رہا وہ تو ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر پہنیں گے لیکن نائنٹی فائیو والے بھی جو ہے نا کرونا کے مرض میں مقتلع ہو چکے ہیں جی تو یہ اللہ نے آپ کو بچائے ہوا ہے اس سرجیکل ماسک نے آپ کو نہیں بچائے ہوا اس کے الٹرنیٹ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں قسم جیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ پہاڑ کی اور امن والے شہر کی کہ میں نے اس انسان کو بہترین ترتیب سے تخلیق کیا تو یہ جو کرونا ویرس آئے اس کے لیے میں نے علاج بتایا ہے اور لاکھوں لوگ نے اس پر اعتماد کیا اتقاد کیا کہ یہ بات اور بڑی جرت سے بات یہ کہتا ہوں یہ زیتون کا تیل ہے زیتون کا تیل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہر مرض کے لیے شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ زیتون کھاؤ پیو اور لگاؤ یہ تمہارے لیے شفاہ ہے صبح جاو اٹھیں کرونا کا سب سے دو کترے آپ ادھر ڈالیں یوں کھینچ لیجی آپ ایک کتر آپ ڈال لیجی ایک کتر یوں ڈالیں دو کترے زیتون کی دوسرا آپ ہاتھ پہ زیتون لگائیے یہ سب سے بڑی اویرنس ہے یہ ہاتھ پہ زیتون لگائیے میں سمجھتا ہوں یہ ماس کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو زیتون سے لازم بچائے گا اللہ تعریف فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار زیتون کا فرمایا یہ ہے کرونا کا علاج اور ہر تاؤن والی بیماری ہر تاؤن والی صرف کرونا نہیں جب بھی کوئی وبا آئے جب بھی کوئی تاؤن آئے اس کے لیے بہتری نمبر ایک نمبر دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ جو ہم گھر میں سپریگ کرتے ہیں نا جی یہ جو کیڑے مکوڑے مچھر کے لیے وہ گھر میں سپریگ کرتے ہیں لیکن گھر والا بیر نکل جاتا ہے بلکہ اس رات یا اس دن بھی نہیں سوتا وہ کہتا ہے اس سے میں بیمار ہو جاؤں گا کیونکہ اس میں کیمیکل ڈالے ہیں زہریلی اجزاء اس میں ڈالے ہوتے ہیں اور ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ ایک مرتب سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخیرو بیوتکم بل لبانی و شے اپنے گھروں میں لبان اور شے کی دھونی دو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں میں لبان اور ساتر کی دونی دیتے رہا کرو یہ تاؤن کی کرونا کی ہر قسم کے ویرس کے لیے بہترین چیز ہے آج میں لبان بھی لائے ہوں کہ لبان ایک درخت ہے اور بنزون بھی کہتے ہیں اسے یہ لبان کا صفوف ہے یہ آپ ایک چمچ آگ میں ڈال لیجیے آگ میں ڈال لیجیے اور اپنے کمرے میں رکھ دیجیے کمرے میں رکھیں گے تو آپ کرونا کے مرض سے بچے رہیں گے اگر اپنے گھر میں دونی دیں گے تو کرونا کی وبا سے بچے رہیں گے اگر آپ اس کمرے میں دیں گے جہاں چھپکلیاں اور بچھو ہیں تو صبح بچھو اور چھپکلیاں مرے پڑے ہوں گے اگر سام بھی ہیں تو سام بھی مرے پڑے ہوں گے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اگر آپ اپنے فارماوس میں دیں گے مکھیاں، مچھر، چھپکلی ہر چیز گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور گلے کا یعنی آپ کا گلہ جیسے خراب ہے زکام ہے نزلہ ہے کانوں میں سائنسہ ہے کانوں میں فیب ہے تو لوبان لوبان بہترین علاج کرونا کا اور کرونا جیسے تمام خطرنا کا مراز کا چھیک جوہ جوہ زبادہ یہ کتہ آسان ہے اور دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آسان طریقہ ہے ہم لوگ علاج ادھر سے ادھر دھونڈ رہے ہیں تو کیا جو ہے آج آپ نے ٹرکس بتائے ہیں مزے کہ جی میں جا رہا ہوں بلکل حبیب کوکنگ آل اور بناسپیت کا جو کچن ہے سچ چکا ہے تنویر بھائی جو ہے بیزی ہیں تو چلتے ہیں اور اجازت ہو جی بلکل میں چاہوں گی کچن میں اور جا کر بلکل اپنے ناظرین کو دکھاؤں گی کہ اب جو ہے اس سیگمنٹ میں کیا بننے جا رہا ہے اور مزے کی بات ہے بہت کچھ مجھے بھی سکھنے کو مجھتا ہے لیکن یہ بتاؤ دوں کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں بنتی مجھ سے تنویر بھائی یہ دیکھ لیں گھر جا کر جب میں ٹرائے کرتی ہوں تو بہت سارے چیزیں خراب کر دیتی ہوں میں تو بھی بتاتی نہیں میں اور میں کہتی ہوں وہاں جی میں نے یہ بنایا میں نے وہ مزے کا بنایا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کروں گی جو میں گھر بناتی ہوں اور جو میں خراب کرتی ہوں تو کیسے خراب کرتی ہوں اس لئے میں نے چاول دیکھے تنویر بھائی آپ نے بوائل کیے تو یہاں تو بڑے مزے کی بوائل ہو گئے تو جب میں نے گھر میں ویسی طریقے سے پانی ڈال کر بوائل کیے تو گلے نہیں میری چاول تو پھر یہ تو یہ مسئلہ ہی مسئلہ آپ کو بنا رہے ہیں چاول ڈال نظر آ رہا ہے مجھے پچھے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں دال ڈال ڈرائس واہ جی واہ تو میں دم کو میں نے چھے نا نہیں ہے ہاں جی دم کو نشہے دم کو ہاد نہیں لگا لہا کیونکہ ہاد لگاتے رہے ہاد لگا جلے نا تو ہاں اگر جل جائے لیکن چھے نا نہیں ہے چاول ڈال بن رہے ہیں اچھا دال اتی جلدی گل گئی تو یہ کیسے کل گئی یہ تو بتائیں یہ دال بہت لوگوں کے کم گلتی ہے بہت سرے معاملوں پہ یہ اس کو دھویا پانی ڈالا پانی ڈال کے اس کو دال ڈال دی دال کے اندر سارے مسائلے ہم نے ایک ہی دفعہ ڈال دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادرک لسن کا پیش ڈال دیا ٹھیک ہے زیرہ ڈال دیا حلدی ڈال دی نمک ڈال دیا مرچ ڈال دی پھر وہ پھٹتی ہے اس کا جو بڑا جو مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے اس کو ساری چیزیں جو بھی ڈالنی ہے اس کے اندر ایک سار دالنے ساری چیزیں ڈالنے پھر دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے تب تک میں حبیب ککنگ آئل کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتا دوں کہ حبیب ککنگ آئل جو ہے بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے خوبیاں جس میں ویٹمن جیسے کہ ویٹمن اے ہے ڈی ہے اور ای ہے اور امیگا تھری اور سکس جو ہے جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹالیسٹ اور فلو کیٹالیسٹ جو ہے جسم میں خون کے جو فلو ہے یعنی بہاؤ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے حبیب ککنگ آئل کلیسٹرول سے بچاتا ہے بہترین آئل ہے دل کی بیماری صبح آپ کو بچاتا ہے صحت کے لیے بہت ہی اچھا آئل ہے حبیب ککنگ آئل ڈی بر ریفائنڈ آئل ہے جو کہ اس کی کوالٹی کے لحاظ سے اسے مزید خالص بناتا ہے تو ڈیلی روٹین میں آپ نے حبیب ککنگ آئل اور بناسپتی کو استعمال میں لانا ہے اور کیونکہ دال بن رہی ہے دال کا بھگار لگانا ہے تو پھر آپ نے حبیب بناسپتی سے بھگار لانا ہے تو کیا مزے کی خشبو آئے گی اور کیا وہ جانے جو بھگار لگتا ہے ہر جگہ جو خشبو پھیل جاتی ہے پھر پر چلتا ہے گھر میں پکی ہے دال اچھا یہ بڑی چیز ہے دال پکے جو بھگے اگر بناسپتی کے ساتھ تڑکہ لگایا جائے وہ گھر میں خشبو پھیل جاتی ہے اچھا محلے میں پھائے جاتی ہے مزے کی بات ہے ساتھ ہمسائے کے گھر سے بھی اکثر اتنی پیاری پیاری خشبویں آ رہی ہوتی ہیں تو بندہ سوچ رہے آج کیا پکرا ہوگا اب وہ زمانہ نہیں ہے پہلے زمانہ ہوتا تھا جو محلے میں ساتھ والے ہمسائے گھر میں کچھ بند رہا ہوتا تھا تو وہ چھوٹی سی پلیٹ میں رکھ کر پیش لے کے آتا تھے آپ کی باجی آج میں آپ کے لئے فلان لائیں تو اب یہ نہیں ہوتا ہے اب کل وہ کرونا ویرس سے بھی ڈر رہے ہیں ایک دوسری کے گھر نہیں جاتے چیز کیسے دیں گے دروازے نہیں کھل رہے گیک نہیں کھل رہے مزے کی بات ہے تو دال گل گئی دال تیار ہو گئی اب اس کو تڑکا لگیں گی بس اور ہمارا جو چاول ہے وہ دم پر پڑا ہوا ہے اچھے آپ نے یہ دیکھو کہ پہلے زمانے میں جو ہماری ماں دال پکاتی تھی بغیر ککر کے آپ نے بھی ککر کے بغیر پکایا ہے اور پک گئی یہ مزے کی یہ تو ہمیں تو عادت ہو گئی ککر بند کرنا اور میرے تو ککر میں بھی جا کے ایسی دال سڑھر ہو جاتی ہے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ نہ پوچھیں بدتریفی آج میں سچی سچی کر رہی ہیں جو حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہوتے میرے ساتھ اور پھر مجھے اس کو گرینڈ کرنا پڑ جاتا ہے دوبارہ تو گلتی نہیں ہے دال گلتی کیسے یہ بتائیں آج جی بتا رہا ہوں کہ پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ نے دال کو دھوکے دال کے درکلسن کا پیس ڈال کے زیرہ حلدی نمک مرش ڈال کے ہم نے کٹھی آپ نے رکھ دیں یہ پھر جلدی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی ہر چیز پانی زیادہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب بوائل ہونے کے بعد ہم ڈالتے ہیں پانی بوائل پہ آپ جب ڈال ہوگے تو جیسے وہ دانیس کے اندر جاتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں ہارڈ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ گلتے ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے چاول کا جو ہے پانی وہ برابر ڈالیں دیکھیں جتنے چاول ہوں گے اتنا پانی اسے یہ سارے مشورے میری امہ نے مجھے دینے تھے لیکن تنویر بھائی تینگیو آپ کا بہت بہت شکریہ سواد ناکھ امہ ہوئی اس کے ساتھ ناظرین ہم لوگ جارے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم خوش شامدید کہیں گے آپ میں مطبع پھر اور بات ہو رہی تھی کہ دماغی جو مسائل ہیں دماغی جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں آمیت رزاق بھائی صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں ان کا علاج کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا علاج ہے کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے پیسے تو ویسے تو بہت سارے مسائل چل رہے تھے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں چل رہے تھے لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں گھر میں جیسے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ اب چھے افراد میں سے چار افراد پہلے کہ ہوتا تھا بیمار اب چار افراد ذہن مرض کا شکار ہیں اور ذہن کے جیسے سوچ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو بیماریاں بھی لاک ہو جاتی ہیں کبھی پیٹ میں درد ہے کبھی کچھ ہے کبھی شولڈر میں درد ہے کبھی نیند نہیں آرہی تو آج کل جیسے بڑے چل رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اصل میں ہم نے قرآن اور طب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور باقی چیزیں ہم آگے لے آئیں جب قرآن اور طب بن نبی کو ساتھ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو ہم امراض کا شکار ہوں گے ہم آج کل جو کیمیکل کی خوراک کھا رہے ہیں دیکھیں گھر میں ہوتل سے پراتھا بھی لاتے ہیں تو اخبار میں لپیٹ کراتے ہیں شاپر میں لاتے ہیں حلیم لاتے ہیں کوئی بھی چیز ڈش لاتے ہیں گرم تو پلاسٹک میں لاتے ہیں پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں کوکر کی اویرنس دی جا رہی ہے پریشر کوکر کی میکرو ویو کی لیکن طب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج ہے تو دماغ کا سب سے پر عطا کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے بہترین علاج دنیا کا سب سے بہترین علاج دماغ کی کمزوری ہے یاد داشت آپ کی واپس آ جائے گی اور یقین اور ایمان سے کہتا ہوں یعنی میں نے کیونکہ ازمایا ہے مجھے ہر چیز یاد ہو جاتی ہے یعنی ایک مرتب کوئی چیز میں پڑھ لوں تو مجھے آپ جو ہے نا وہ دس سال بات سن لیجئے یعنی کسی کا پی ٹی سی نمبر پی ٹی سی ال نمبر اگر پندرہ بیس سال پہلے میرے ذین میں ہوگا آج بھی مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں کیونکہ میں ایک ہی چیز کا استعمال کرتا ہوں وہ ہے شنک پوچھ پی آج شکر ہے میں نے بادام کا نام نہیں میں نے کہا بادام دھاتے ہوں بادام اچھی چیز ہے لیکن بادام کو کبھی ایسے نہ کھائیے بادام ہمیشہ اس کو رات کو بگو دیں دودھ میں صبح اس کا ملک شیک بنائیں ایسے تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں انجیر استعمال کریں تو سونے پر سوا گئے یہ بھی ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ لیکن تو ذہن تیز کرنے کے لیے زہن تیز کرنے کے لیے جی سب سے بہترین دنیا کا بہترین دوا وہ ہے شنک پوچھ پی شنک پوچھ پی ایک جڑی بوٹی ہے شنک پوچھ پی چھیک ہے ویسے چائنیز نام لگ رہا ہے شنک پوچھ پی شنک پوچھ پی جو ہے شنک پوچھ پی جو ہے وہ دودھ کے ساتھ لیجئے میں بھی شنگ پوش پی کر استعمال کرتا ہوں اور اپنے بچوں میں استعمال کرائیں یعنی اگر بوڑے استعمال کریں بوڑے سے مراد ساٹھ سال کے بندے کو بوڑا نہیں کہوں گا کہ وہ نرال نہ ہو جائیں یعنی نوے سال والے کو بوڑا کہوں گا میں یہ بہت کم عمر ہے یہاں اوستمر پاکستان میں یعنی نوے سال والے بھی بزرگ لوگ استعمال کریں تو ان کی یاد داشت واپس آ سکتی ہے دوسرا آپ کا سوال ہے ذینی بیماریاں ذینی بیماریاں ذینی بیماریاں جو ہیں ہم پریشان ہیں ڈپریشن بہت زیادہ ہے ہم کیمیکل کی چیزیں کھا رہے ہیں نیچرل چیزوں کی طرف آنی رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا شنیز موت کے سوائے ہر بیماری کے علاج ہے شنیز یعنی کالے دانے کلونجی کلونجی سوائے موت کے ہر بیماری کے علاج ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خجور کھائیں خجور جو بہترین علاج ہے یعنی جو بندہ رات کو کھا کر سو جائے اور اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورمایا جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا تو کاسنی کھا کر سو جائیں ذہنی بیماری کا بہترین علاج ہے ایسے کاسنی کیا ہے کاسنی ایک جڑی بوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورمایا کہ روزانہ اس پر جنہ کے قطرے گرتے ہیں یعنی کوئی دن ایسا نہیں کاسنی کا وہاں تخم ملے گا لیکن آپ کو دہات سے کاسنی مل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اس پر جنت کے قطرے نہ گرتے ہوں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ منقہ جس نے روزانہ منقہ سرک کے اکیز دانے کھائے یہ حدیث ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹیم کم ہے حدیث بھی آپ کو سناتا پھر کبھی سناؤں گا روزانہ منقہ سرک کے اکیز دانے کھانے سے ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے در لگتا ہے در لگنے والے بیماریاں ذہنی تناہو ذہنی پریشانی کرونا کینسر ہیپٹیٹسی اور بہت سارے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو لیسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے ٹھیک ہے جی آج تو بہت سارے بیماریوں کا علاج دیسی ٹوٹکوں سے دیسی ہی چیزیں ہیں سارے جو ہمارے عید گرد پائے جاتے ہیں سنت نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ماشاءاللہ تو یہ سارے چیزیں گھروں میں پائے جاتی ہیں اور سنت نبی بھی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنائے جائیں بنسبت ہم جو ہے جاتے ہیں میڈیکل چیزوں پہ اور انٹی بارٹک دیر لے رہے ہیں کبھی نیند کی کولی لے رہے ہیں مجھے نیندوں یاد آ گیا تو یہی حال ہے آج کل نیند کو نہیں آ رہی سب کا حال ہے بچے بھی یہ شکاعت کریں نیند نہیں آ رہے تو کیا کیا جائے تو بچوں ایک تو اپنی ٹائم ٹیبل جو ہے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے بچوں کا وقت پہ اٹھیں وقت پہ کھائیں اور نیچرل جو ہے چیزوں پہ آئیں گے ایک آخری فکرہ یہ کہوں گا بڑ آخری فکرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز ضروری کریں اپنے بچوں کو ایویرنس دیں خود کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناصر چاہمار ساتھ ہے ان سے لاسٹ پوچھنا چاہوں گے ڈائیٹ کیا لیتے ہیں اب بھی وہی لے رہے ہیں جو پہلے لیتے تھے یا چینج ہے کیا ڈائیٹ میں لے رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس قسم کی ایکسرسائز ہوگی جتنی زیادہ محنت ہوگی جس سام خود بے خود ریکوائر کرے گا کہ اتنی ہی پہلوانوں والی ڈائیٹ تو نہیں ہے جیسے گھی پینہ ہے نہیں یہ مارشل آرٹ میں مارشل آرٹ میں تائیکوانڈو میں کوئی ایسی سپیشل ڈائیٹ نہیں ہے اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ تائیکوانڈو کر رہا ہے کراٹے کر رہا ہے بڑی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے تو اس کو کیا کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے تو بچوں کو ہمارا صرف یہی لیسن ہوتا ہے کہ اس کو نیچرل چیزیں دیں جو قدرتی پھل موسم کے مطابق جو بے موسمی پھل ہے وہ نہ دیں اور اس کو ہفتے میں ایک دفعہ گوشت لازمی دیں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے چالیس دن تک چالیس دن میں ایک دفعہ بھی گوشت کھایا تو اس میں یعنی بہادری کی طاقت وہ پیدا ہوتی ہے یعنی اگر کوئی غریب سے غریب بھی ہے یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت حس پہ استطاعت وہ ضرور کھائے کیونکہ اس میں طاقت ہے بہادری ہے ورنہ ہفتے میں دو دفعہ تو لازمی ہے ٹھیک لیکن آج کل کے وجہ تو وہ فارمی جو ہے مرگیوں پر پڑھ رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں تو اس سے جو ہے شاید وہ طاقت نہیں ملتی جو ملنے چاہیے دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نیچرل چیزیں نیچرل ڈائٹ قدرت کے قریب قریب رہیں گے تو جسم صحت مند رہے گا جسم میں طاقت بھی رہے گی اور اگر آرٹیفیشل یوز کریں گے جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو اس سے کیا ہے کہ جسم بھی آرٹیفیشل ہوگا لائک ارے بوٹ بہت جی بہت بہت شکریہ ناصر شاہ آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے سپورٹ مین ہمارے ساتھ تھے اور بڑی مزی مزی کی باتیں انہوں نے ہم سے شیئر کی آمیر رزاکو بھائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے بہت ساری انفورمیشن بہت ساری معلومات آپ نے میں دی آپ کا بہت بہت شکریہ آمیر صاحب اور اس کے ساتھ ہی میں چلی جناب بالکل حبیب کوکنگ آئل کے کچن میں اور تنویر بھائی انتظار میں ہیں آئیشہ آئے تو سمجھاؤں کہ میں نے کیا 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 اور کیا کیا بنایا تو مجھے یہ تو بتا ہے کہ دال چال بن چکے اور پہلے سیگمنٹ میں کیونکہ چکن بنائی تھی تو اس طرح وہ گلی نہیں تھی تو وہ چکن بھی تیار ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہے ہمارا دستر خان تو نظر نہ لگے یہ اس طرح کا ماشاءاللہ دستر خان سجا ہوا ہم لوگ کا تو یہ کچھ ساتھ ڈرنک بھی نظر آ رہا ہے تو کیا ڈرنک بنایا ہے کچھ یہ بھی بتا ہے یہ پاور شیخ بنایا ہے اوہ اوہ اچھا زبردست کیا ہے اس میں اس میں بدا میں پستا ہے اور خجور ہے ٹھیک ہے اور اس دودھ ہے چینی ہے آئیشہ تو یہ خیال آ گیا تنویر بھائی کو آخر لاس میں کہ بھائی آئیشہ اتنا بولتی ہے تو پاور شیخ کی تو ضرورت ہے تھینکیو آپ کا تو یہ آپ نے پاور شیخ بنایا ہے اور یہ جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ بچوں کو پاور شیخ بنا کر دیں اور انہیں بتائیں کہ اکثر وہ جو ہے ڈرنک ایسے ہوتے ہیں جو مارکٹ میں ملتے ہیں تو ان سے اوائیڈ کیا جائے گھر میں اگر پاور شیخ بنا دیا جائے تو یہ میرے انتظار میں آپ نے رکھا وہاں ایک پھول بوٹا یہ بتا رہے ہیں دیکھیں بنایا ہوئے ہیں بنا کے رائس کے اوپر لگائیں سٹیم رائس کے اوپر تو سٹیم رائس کی جو ہے کہ وہ ریسپی شاید ہم نے نہیں بتائی ہاں جی بتا ہے سٹیم رائس جو ہے اس کو آپ نے چاول کو چار مرتبہ دھولینا ہے ٹھیک ہے اگر ون کے جی ہے تو ون کے جی آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے کہ حبیب کا آئل ڈالنا ہے اس میں زیرہ اور نمک ڈالنا ہے جیسے وہ بائل ہو تو اس کو آپ نے دم پر لگا دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ دم لگائیں اور یہ دیکھیں بہترین سے جو رائس ہے علیدہ 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 چاول دانہ ہے وہ نظر آرہا ہے یہ بہت کم بنتا ہے اور جو بنا لینا تو وہ مزے کی بات ہے تو یہ کھڑے کھڑے چاول جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب گیسٹ آتے ہیں تو یہ ہی ہو جاتا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے اس کی جو ساری سپیشلٹیز ہیں یہ پھول اس کے علاوہ پھول آر کہہ رہے تھے یہ بنانا سکھائیں تو یہ کچھ آدھا تو ہم نے نائف کے ساتھ بنایا ہوا ہے اور آدھا ہم بتا دیتے ہیں اگر ٹائم ہے تو پیسے ٹائم نہیں ہے آپ کر دیں کچھ سیکنڈ ہیں ہمارے پاس سالو اتنی سیکنڈ میں اگر بن جائے تو جلدی میں کام اکثر خراب ہو جاتا ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ خراب تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ہم سپیشلٹ نکالتے ہیں ٹائم اور سیکھتے ہیں آپ سے جیسے وہ ام نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو ام نے الائدہ الائدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دکھائیں مجھے اور اس کے اندر ایک پھول جو ہمارے پاس بچا پڑا ہے وہ اس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں اس کو کوشش کریں کہ ان کو ایسے دبائیں نیچے تاکہ یہ کھل جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مزے سے جو ہے پھول بنایا ہے کھیلی کے ساتھ اور یہ کھانے کے اوپر رکھیں کیا لگے گا مہمان تو تریف کریں گی کریں گے آپ کی دیکھیں اور بچے بھی بڑے خوشی سے کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ جنابے کو ہمارے شیف جو ہے بھائی ترمیر کو اجارت دیں گے عائشہ کو اجارت دیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ